سرویس اینڈ پی پروٹیکشن ترکیاں دینے کا مطالبہ کالج اساتزہ کا دھرنا چوتھے روز میں جاری زل انتظامیہ بھی کالج اساتزہ کو منانے میں ناکام اے سی ٹی احمد رضا بٹ کے پروپیسر اسوسییشن کے عہدداروں سے مذاکرات مظاہرین نے دھرنا ختم کرنے سے انکار کر دیا سائن اسمان بزدار بول رہا ہوں وزیرالہ پنجاب کا ڈیرہ غازی خان میں شہریوں سے ویڈیو لنک رابطہ ریجنل ٹرانسپورٹ آثورٹی دفتر آئی سائلین کے مسائل سنیں موقع پر ہی مسائل حل کے لیے احکامات جاری کیے بولے عوام کے مسائل سے آگاہی اور حل میرا مشن ہے شہریوں سے رابطے جاری رکھوں گا گوڈ گورننس اور پبلک ڈیلیوری سسٹم کو بہتر بنائیں گے پنجاب میں نئی جیلو کی تعمیر سے متعلق لہور ہائی کوٹ کا بڑا فیصلہ عدالت کا ایک ماہ میں جیلو کی تعمیر کا کام مکمل کرنے کا حکم میکمہ پلاننگ اینڈیویلپنٹ دس روز میں مطلوبہ فنڈ زاری کرے جسٹس فاروخی رفان خان نے وردہ کازی کی درخواست پر تحریری حکم جاری کر دیا گجرات پولیس فنڈز کرپشن کیس گرفتار سابق ڈی پیو ورائی جاز اور کامران ممتاز سبزیوں کی قیمتیں کم مگر مارکٹ میں زیادہ سبز میرچ ایک سو بیس کی بجائے ایک سو اٹھائیس روپے کلو فروخت ٹیمارٹر چھالیس کی بجائے ساٹھ روپے کلو مٹر کی قیمت چالیس کی بجائے پچپن روپے پروائلر مرگی کے گوشت کی قیمت میں بھی کمی نہ آئی فی کلو دو سو چھتیس روپے فروخت ویفاقی وزیر خزانہ کی زیر سدارت نوی قومی مالیاتی کمیشن کا ایجلاس چاروں صوبوں کے وزراء خزانہ اور متعلقہ افسران شریک چھے ورکنگ گروپز کارکردگی سے متعلق شروع کا کو بریفنگ بچیوں کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دینا ہوگی قوم کی بیٹیوں کا مستقبل اب محفوظ ہاتھوں میں ہے پی ٹی آئی تعلیمی میدان میں انقلاب اقدامات کرے گی گارمنٹ گلت ہائی سکول سمن آباد کی تقریب تقسیم انعامات سے خطاب صوبائے وزیر میہ اسلم اقبال جامعہ بیت القرآن گل بگ میں جرمن وفت کی آمد جرمن وفت کی محکمہ محمد آسی مقدوم اور مفتی عاشق حسین شاہ سے ملاقات بیر المذہب کی امور پر تبادلے خیال جرمن وفت کی قائد میسٹر کرسٹن کا پاکستان آمد پر خوشی کا اظہار اور جلانی پاک کشنما پھولوں سے محک اٹھا قدرت کے حسین رنگ دیکھنے آئے ہیں تو جلانی پاک چلیے سو سے زائد اقسام کے رنگ بننگے پھولوں کی نمائش موسیقی